کَلَّا اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَوَا خبردار ہرگز ہرگز یہ بات قابل پبول نہیں کہ کوئی انسان دوسرے انسانوں پر ظلم کرے تغیانی کرے تاہود بنے انسانیت پر ظلم کرے یہ ظلم قابل پبول نہیں انسان کسی دوسرے انسان پر ظلم کرے یہ بیعینی ہی وہی جملہ ہے جو تور پہاڑ پر موسیٰ علیہ السلام پر وہی نازل کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اِذْحَبْ اِلَا فِرْعَوْنَا اِنَّهُ تَغَوَ کہ جاؤ فراؤن کی طرف کہ اس نے سرکشی کی جیسے موسیٰ کو فراؤنی نظام کے خاتمے کے لیے بھیجا گیا ویسے ہی قرآن کی پہلی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ قَلَّا اِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَوَا حضور چونکہ پوری دنیا کی طرف مبوس کیے گئے ہیں اس لیے مخصوص ابو جاہل کا نام نہیں لیا گیا الْإِنسَانَ جو بھی ظالم ہو ابو جاہل ہو قیسر و قصہ ہو دنیا کے کسی خطے کسی زمانے کسی علاقے میں کسی بھی وقت ہو قیامت تک الْإِنسَانَ جو بھی ظالم انسان ہے اس ظالم انسان کی سرکشی کبھی قابل قبول نہیں ایک افاقی کتاب عالمگیر قانون کی کتاب میں عالمگیر قانون بیان کی جاتے ہیں پہلے مرحلے میں صاف طور پر کہنیا گیا وہ بلال وہ سہیب وہ یاسر وہ مظلوم وہ کمزور ان سے کہا جانا ہے کہ اعلان کر دو کہ قَلَّا إِنَّ الْإِنسَانَ لَيَتْغَوَا تَعُوت قول ہے جو خدایی کا دعوے دار بنے اپنے آپ کو عامل مطلق بنائے انسانوں کی گردنوں کا مالک بن جائے اور انسانوں پر ظلم و ستم کی سیارات خلط کریں شکریم